السلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ؟ امید ہے خوش ہوں گے اور ٹھیک ہوں گے آج ایک نئی ریسپی کے ساتھ آج میں بناوں گے آلو کی ٹکی اور جو آپ بوائل رائس کے ساتھ یوز کر سکتے ہیں کیونکہ میں تو بوائل رائس کے ساتھ ہی زیادہ گھر میں یوز کرتی ہوں تو جو چیزیں ریکوائرڈ ہیں وہ میں بتا دیتی ہوں آلو میں نے یہاں سے یہاں پہ بوائل کر کے رکھے ہوئے اور اس کے ساتھ ساتھ میں نے اس کے لئے لوں گی سورک مرچ پاورڈر نمک حلدی پاورڈر اس کے ساتھ ساتھ یہ گرین چلی ہے اور ایک لیمون چھوٹے سائز کا ہاف میں نے کٹ لیا پیاس پیاس گول سورک مرچ کرش کر کے ڈالوں گی اس کے ساتھ جائے گا سوکھا دھنیا گرم مسالہ چکن پاورڈر تھوڑا سا زیرہ چاٹ مسالہ انڈا جس کے ساتھ میں لگا کر اس کو فرائے کروں گی شیلو فرائے اور صرف آدھا چمت اس میں میں یوگرٹ شروع کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آلو کے اندر پہلے میں سارے سپائس پیاس 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 میں نے ایک ہی لیا کیونکہ یہ آلو کی مقدار کے اوپر ہے آپ کتنے زیادہ بنا رہے ہیں پیاس میں بہت پیاس کیونکہ گرین چلی کرش کرتے ہیں بلکل ایک چھٹکی برابر نمک مقدار سے کم چاٹ مسالہ بھی ایڈ کرنا ہے تو یہ نہ ہو کہ وہاں کارلاز کارلازت بھی گرین چل کرش میں کارلازت دو چھوٹی الو کی مقداری شيھ سکتی ہے بار بار کہہ رہی ہوں کہ کارلازت مقداری حلوق یہ تقریباً آدھا چمچ آدھا چھوٹے والا چائے والا چمچ ہوتا ہے اس کے ساتھ ہوشک دھنیا پیسا ہوا گرم مسالہ چیکن پاورڈر ایک بھر کے تھوڑا سا زیرہ تھوڑا سا چاٹ مسالہ تھوڑا سا لیمون کیونکہ دہی بھی جانا ہے اس لئے میں نے لیمون چھوٹے سائز میں ہافی لیا ہوئے ہیں یہ بس اتنا یوکرٹ لے اور یہ والا چمچ بھڑے والا نہیں ہیں ان سب کو اب میں جسٹ مکس کر لوں گے اور کچھ بھی نہیں کرنا میں تھوڑا سا پانی ہاتھ کو لگا کے اس کو میں نے مکس کر دیا تو ان کو ہم ٹکی شیپ میں دے کے تو اس کو تھوڑا موٹا ہی آپ رکھا کریں یہ یالو کی ٹکی تھوڑی سی موٹی ہی اچھی لگتی ہے اور موٹی ہی بنانی چاہیے اتنا اور یہ پلیٹر ایک لے کے آپ اس کے اوپر اس طرح میں رکھتی جاؤں گے یہ جتنے مجھے ریکوائیڈ تھے میں نے اس کا بنا لیا اب لیں کہ اس کو یہ انڈا ایک میں نے پرنٹا ہوا ہے اس میں کر کے آپ کو ایک اور اپشن دے دوں کہ آپ چاہیں تو انڈے میں ہلکا سا زردہ رنگ جو ہے وہ بھی ڈال کے آپ اس کو کر لیں تو وہ زرہ یالو کلر میں اچھے سی اور لک کا جائے گی اب اس کو ہم فرائی کرتے جائیں کباب مجھے تو جب بھی فرائی کروں مجھے زیادہ طوے کے ہی کباب زیادہ پسند ہے کیونکہ اس کا اپنا ایک ٹیسٹ ہے یہ آپ خود کر کے دیکھیں جو نونسٹک کا ہم فرائی پین یوز کرتے ہیں اس کا اور جو طوے کے اوپر فرائی ہوتے ہیں کباب بہت زیادہ ٹیسٹ میں جو ہے وہ ڈیفرنس ہوٹا ہے ان کو اب میں تھوڑی دور فرائی کروں جو خوالندہ سے آپ کباب زیادہ ٹیسٹ جو عن جو صرف اپنا نمی کرتے ہیں یوز کر پر جو صرف ہے جو اس کا اسے ٹیسٹ میں سے پسند ہوا اسے ٹیسٹ میں آپ کے پیٹر آئے خواہد جانتے ہیں جو زیادہ ٹیسٹ میں نے اس آپ کی ٹیسٹ میں میں سے بہتے ہیں جو زیادہ ٹیسٹ میں نے جو ہے وہ کوئی ریسپی جو آپ خود کی شیئر کرنا پسند کرتے ہیں یا کوئی مجھ سے اگر آپ کی ہے فرمایش وہ بھی بتائیں دعاوں میں یاد رکھیں خوش رہیں اور تھینکیو سو مچ اللہ حافظ